ہیلو فرینڈز گوڈ مارننگ کیسے آپ لوگ ہائی ہوپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے اور میں بھی اکتم ٹی ہوں اور ابھی ہوں میں کام میں بیزی تو اس بہر کا ٹائم ہو رہا ہے لیکن آج کل کام سارا دن چلتا رہتا ہے جیسا کہ گھر میں فلورنگ کا کام چل رہا ہے اور کچھن کا بھی چل رہا تھا تو کچھن کا کام ختم ہو گیا بٹ ابھی فلورنگ کا کام چل رہا ہے گھر میں تو سارے گھر کا سامان ایک جگہی کٹا کر دیا گیا ہے اور اب دھیرے دھیرے جس روم کی فلورنگ کمپلیٹ ہوتی جاری ہے تو وہاں سامان لگاتے جائیں گے کیونکہ دھیرے دھیرے گھر بھی سیٹ ہوتا جائے گا اور گھر میں رہ کر ایک مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ وہیں رہنا ہے کام بھی ہوئی چلتا ہے تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے دیکھوال اچھے سے ہو جاتی ہے تو کام اچھا ہو جاتا ہے اور بس ہم لوگوں نے فلورنگ کا کام سٹارٹ کر دیا تھا کچھن کے مطلب پہلے ایسے کوئی پلاننگ نہیں تھی لیکن ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر میں جب ایک کام سٹارٹ ہوتا ہے پھر وہ چلتا ہی جاتا ہے تو وہی ہوا ہمارا بھی کہ جیسے کچھن کمپلیٹ ہوا تو ہم لوگوں کو لگا کہ چلو فلورنگ کا کام بھی کرتا ہے اور فلور کمپلیٹ ہو رہا ہے تو ابھی لگ رہا ہے کہ وائد واش بھی کرانا ہے تو ایسے کر کے کام بڑھتے ہی جاتے ہیں وہ سبھی کے ساتھ ہوتا ہے مطلب صرف ہمارے ساتھ نہیں جس کا بھی گھر بنتا ہے وہ یہی سب ہوتا ہے کیونکہ جو نیا بنتا جاتا ہے اس کے سامنے باگی چیزے گندی دیکھتی ہیں تو پھر ہم ان کو بھی چینج کرانا چاہتے ہیں اور ان کاموں کے ساتھ روٹین کے کام تو چل نہیں ہے تو ابھی ٹائم ہو رہا ہے ناشتے کا اور سبھی لوگ پریشان ہیں کیونکہ کافی گندہ ہے تو ممی پاپا کو بھی چلنے میں پرابلم ہو رہی ہے ممی کو آج کل گھٹنوں میں درد بھی ہے تو وہ بہت مشکل سے چل پاتی ہیں اتنا سامان پڑا ہوا ہے تو اس لئے ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ جلدی سیٹ ہو جائے گا تو سبھی کے لئے اچھا رہے گا تو ابھی سب سے پہلے چلتے ہیں کچن میں اور بناتے ہیں بریفاسٹ موسیقی 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 تو یہاں پر ناشتہ بن کے تیار ہو گیا ہے بریفاسٹ موسیقی 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 اور یہ آج ہمارے بیٹ روم کی فلورنگ کمپلیٹ ہوئی ہے تو بس اب اس میں ہم لوگ شیفٹ ہو جائیں گے کیونکہ کافی دنوں سے باہر تھے ہم لوگ روم اب بڑی ایسا ہو گیا تو فلورنگ قتم ہو گئی تو ابھی ہم نے ایسی فولڈنگ ڈال دیئے اپنے کمرے میں کیونکہ بیٹ ابھی تک نہیں آیا ہے اور پرانا والا بیٹ نکال دیا تھا تو ابھی تک نہیں آیا ہے تو فولڈنگ پر ہی کام چلانا ہے ابھی کچھ دن اور ابھی دیوی کی سکول سے آ گیا ہے تو اب میں اس کو کھانا کھلا دیتی ہوں کیونکہ بچوں کو بھی ابھی سمجھ نہیں آ رہا کیا سے کیا کریں تو بڑے پریشان رہتے ہیں تو میں اس کو کھانا کھلا دی ہوں اور اس کے ساتھ اس بلوگ کا اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں ایک نئے بلوگ میں تب تک کیلئے بائی بائی